موسیقی حالانکہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں مختلی طریقوں سے آزماتا ہے اور جو انسان مسیبتوں میں صبر کرے شکر کرے مضبوطی سے جم جائے اور مسیبتوں کو فیس کرے ایک پہاڑ جیسا جم جائے ہو تو اللہ رب العزت پھر ایسے انسان سے راضی ہوتا ہے اس لیے کہ ایسا انسان اپنی تقدیر سے جو اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ اس سے راضی ہے اس کا رب بھی اس سے پھر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو بہت بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے لیکن یہاں صبر اور تحمل اور شکر کا مادہ ایک انسان میں ہونا چاہیے یہ نہ ہوں گا تو پھر انسان خودکشی کے طرف جاتا ہے اللہ سبحانت اللہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 155 سے لے کر 117 نے فرماتا ہے بڑی مشہور اور معروف آیتیں تقریبا لوگ جانتے ہیں بار بار سنیوں گی قاری حضرات نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں امام پڑھتے ہیں اور خیرتے کی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے دشمن کی خوف سے در در بھی خودکشی کی وجہ بن جاری آج ارے ایسا ہو جائیں گا حکومت کی ایکشن لیں گی پہلے مار لوگنا خوف سے ولجو اور تمہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے بھوک مال کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے بھوک بغیر مال کے بھی ہو سکتی ہے پیسہ ہے لیکن کھانا نہیں ہے آج نہیں شہروں میں کیا کریں گے لوٹ مار مچھے ہیں پیسہ نہیں اس لئے خرید بھی نہیں سکتے اور موجود بھی نہیں یہ بھی مشکل ولجو ونقص من الانوال اور مال کی کمی سے اللہ فرماتا ہم تمہیں آزمائیں گے والانفس اور تمہاری کمی سے نفس کی تمہاری کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے بی بی کوئی بچوں کی کمی سے ثمرات اور پھلوں کی کمی سے باغت لگا دی ہے پھلاتا نہیں ہے چیز لگتی نہیں ہے جو بویا ہے وہ نہیں ملتا ہے تو تمہیں ثمرات پھلوں سے آزمائیں گے وبشری صابری اور خوشخبری سنا دیجئے ان تمام چیزوں میں جو انسان صبر کرتا ہے اور آگے فرمایا اور ان لوگوں کو جو مصیبت آتی ہے جو اللہ کے نئے بندے ہوتے ہیں توحید پرست ہوتے ہیں حقائق دنیا کے جانتے ہیں ریالیٹی آف لائف آف دیس ورلڈ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے زندگی آزمائش ہے جب سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سبر کرتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے ان کو سبر کا بشارت دے دو اور وہ سبر کرنے والے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے تیری طرف جانا ہے اے اللہ تُو نے ہمیں بھیجاتا ہم تیری طرف لوٹکی آئیں گے مال دیا تھا لے لیا تیری مرضی جان دیتی لے لی تیری مرضی اولاد دیتی چین لی تیری مرضی باغات دیئے تھے وہ بس لی تیری مرضی جو کچھ تُو نے دیا تھا تُو نے لے لیا مس اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِلِّ رَجَهُون تو یہ مصیبت میں صبر کرتے اور کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری طرف سے آئیتے ہیں تیری طرف دور لوٹ کے جانا ہے اولائی کا علیہم صلواتم من ربیم تو انہی لوگوں پر اللہ کے طرف سے اللہ کی رحمت صلوات ہوتی ہے من ربیم ورحمہ اللہ ان پر صلوات دعائیں وہ کرتا ہے ان کے لئے خوشخبریاں سناتا ہے اور ان پر رحمت کرتا ہے وولائی کا ہم المحتدون اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت والے راستہ کریں اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایتی آفتار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ